ہے وہ گزر گیا اور اس حوالے سے بلوستان گورنمنٹ نے جو جو ارینجمنٹ کیے تھے جو ہمارے ڈیڈیکیشن تھی اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنے بھی ہیں اس میں ہمارا پولیس ہے لیویز ہے ایف سی ہے پاک آرمی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کی ڈیڈیکیشن ان کی کمیٹمنٹ اور ان کے محنت نے اس بات کو میک شور کیا کہ مورم کا جو اشرہ ہے پورے بلوستان میں مکمل پر امن انداز سے وہ گزرا اور کوئی ایک بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس سے پریشانی ہو کہ جس سے کوئی آہ لائن آرڈر کا صورت پیدا ہوتا ہو اس حوالے سے میں اپنے تمام ان سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپریشیٹ کرتا اور اس کے ساتھ ہمارے ال ڈیپارٹمنٹ کے ٹیموں نے وہاں پر جو ڈیسک ہم نے اسٹیبلش کیے تھے وہاں انہوں نے لوگوں کو سرف بھی کیا اور ساتھی جو کوئیٹ کے حوالے سے جو ایس او پیس تھے اس پہ عمل درامت کو یقینی بنانے میں انہوں نے اپنا بڑا فحال کردار ادا کیا کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ عید اور اس کے بعد پھر چودہ اگست اور اس کے بعد محرم یہ ایسے ایونٹس ہیں کہ لوگ مجتمع ہوتے ہیں اور اگر ایس او پیس پہ عمل درامت نہیں کرتے تو وہ ایک ڈیکلائن کی جو کیفیت جو جاری تھی کویٹ کے کیسز میں بلوجستان میں وہ متاثر ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم نے فوکس بڑا رکھا ایس او پیس پہ عمل درامت کا اور کافیت تک ایس او پیس پہ عمل درامت بھی ہوا اور جو ہمارے کیسز ہیں اب تک الحمدللہ وہ ڈیکلائن کی کیفیت برقرار ہے اور ہمارے جو بلوجستان میں کرونا کی کیسز میں ڈیکلائن شروع ہوا تھا یہ اٹھائیس جون سے شروع ہوا اور پورے منطف جولائی میں یہ ایک ٹرینڈ ڈیکلائن کا برقرار رہا اور اگست کے عوائل میں یہ ٹرینڈ جو ہے صرف ایک پرسنٹ کیسز سامنے آئے پھر یہ بارہ اگست کو کیسز ہمارے بڑے ساتھ سو چیاسی ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے بارہ اگست کو اور اس میں اٹھاسی کیسز پوزیٹیو آئے پھر پچیس اگست کو جو ہے ڈیڑھ ماہ بعد پہلی دفعہ تری ڈیجٹس میں ہمارے کیسز سامنے آئے ایک سو چار کیسز لیکن اس کے بعد پھر ڈیکلائن لیکن وہ ڈیکلائن کی کیفیت کمپیرٹیو لی لاسٹ منت وہ کم ہوا ہے بڑا نہیں ہے یہ خوش آئند بات ہے پچھلے مہینے بارہ ازار دو سو پچانوے ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیے تھے جن میں بارہ سو سٹھ سٹھ کیسز یہ پوزیٹیو آئے تھے جو آلماسٹ دس پرسنٹ بنتے تھے کل ٹیسٹ کا جبکہ اس مند اگست میں ہم نے ٹوٹرل چودہ ازار اٹھالیس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جن میں گیارہ سو چبیس کیسز پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے جو آٹھ پرسنٹ بنتے ہیں یعنی کہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں دو پرسنٹ مزید کیسز میں کمی سامنے آئی الحمدللہ جو فٹیلٹی ریٹ ہے وہ تھم گیا ہے کم ہوئے ہیں ٹوٹرل ایک سو اکتالیس ہمارے ریپورٹڈ ڈیت کیسز ہیں اور جو پروبیبل کیسز ہیں تقریباً ایک مہینے سے وہ نائنٹی سیون تک وہی پر جو ہے وہ فریز ہے اور سمپیمیٹک بنیاد پہ بھی کوئی ایسا کیس ریپورٹ نہیں ہو اور آسپیٹلز میں پورے بلوچستان کے کوویٹ کے اس وقت صرف دو پیشنٹس رہ گئے ہیں اور باقی جو بارہ آزار آٹھ سو ناسی جو کیسز سامنے آئے تھے گزشتہ پانچ ساڑھے پانچ ماہ میں وہ باقی اس میں گیارہ آزار ساتھ سو چورانوے ریکاور ہو گئے اور صرف نو سو چوالیس ایکٹیو کیسز ہیں اس وقت بلوچستان میں اور یہ جو ریسنٹس پل آیا آہ ایوی رینفال کا اس سے قبل جو رینفال ہوئی آہ اس میں بلوچستان گورنمنٹ نے فوراں ہماری جو پی ڈی ای میں ہیں ایگری کلچر ایریگیشن تمام ادارے ہم نے فعل کیے ڈیویجنل آہ جو کمیشنرز آفیسز ہیں ڈیپٹی کمیشنرز آفیسز پی ڈی ای میں سی ایم سیکٹریٹ میں ہم نے فوری طور پر سی ایم ڈی ایو میں کنٹرول روم اسٹیبلش کیا سیکٹریٹ میں کنٹرول روم ڈی سی آفیسز میں اس سے پہلا جو سپل آیا تھا اگست کے حوائل میں اس میں آہ تیرہ ہمارے قیمتی جانے ضائع ہوئے ہیں گو گو کہ اس وقت ہمارا بھی ٹاپ پریارٹی یہ تھا کہ کوئی جانی نقصان اس میں نہ ہو لیکن اس کے بعد جو ریلیف کے آپریشن ہے آہ اس پہ بلوچستان گورنمنٹ نے بڑے تندہی کے ساتھ ہم نے آگے جا کے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا ان کو ریلیف بھی فرام کیا ان کو ٹینٹس بھی فرام کیے شیلٹر بھی فرام کیا ہم نے لوگوں کو فوڈ اور نان فوڈ آئٹمز بھی فرام کیے گو کہ اس وقت جو فورکاسٹ آئی تھی وہ ہم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ سویر ہوگا اور ایوی رین فال ہوگی اب جو اس کو کمپیر کرتے ہوئے ہم نے دیکھا وہ ہمارا ایکسپیرینس جو ایک سامنے آیا اب جو اس دفعہ اکیس اگست کو جو فورکاسٹ سامنے آئی ہم نے فورکاسٹ پہ زیادہ اقتفاق کرنے کے بجائے اپنی جو ایفیشنسی ہے جو اپنی تیاری ہے جو ڈپلائمنٹ ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری جو ٹاپ پریارٹی تھی کہ کوئی بھی صورتحال بلے پیش آئے فلٹز آئیں لیکن ہم نے انسانی جان کو بہر صورت ضائع ہونے سے بچانا ہے جس میں الحمدللہ منڈرٹ پرسنٹ کامیاب رہے صرف تین انجریز ہوئے ہیں آلانکہ نو ڈسٹرکس میں فلٹز آئے ڈیمز سولہ سال بعد اب ڈیمز جو ہے تین سو چالیس فیٹ کا جو لیول ہے اس کو ٹچ کیا اور اس پل وے سے پانی ڈسچارج ہونا شروع ہوا ہم نے جتنے بھی اس طرح کے ڈیمز تھے جس میں پانی کی سطح بلند ہو رہی تھی ہماری ٹیمیں جو ہے وہاں پر پہنچے چوبیس گھنٹے وہاں پہ رہے اور مضافات میں جتنی پاپولیشن جو آبادی تھی جو لوگ وہاں پہ ریائش پذیر تھے ان کو سیف مقام پہ ہم نے منتقل کیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ ڈیمز میں ریورز میں جو بریچز ہوئے آہ اس کے باوجود بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا گو کہ املاک کو کچھ نقصان پہنچا ہے جس کو ہم ڈیمیج اسسمنٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہی وہ فائنالائز ہو جاتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرو گا آہ اب ڈیم جو ہے آہ اس پہ چالیس ہزار کیوسک واٹر ڈسچارج ہونا شروع ہو گئی تھی اب وہ سب سائیڈ ہو کے کم ہو کے اٹھائیس ہزار کیوسک سے پہنچا ہے آہ ہمارا جو آہ ناڑی ریور ہے ایک لاکھ چالیس ہزار کیوسک وہاں پر ڈسچارج شروع ہوا پھر ہم نے وہاں پر مختلف ایریا تین آہ سپارس پہ وہاں پر ہم نے خود بریچز کیے اور پانی کو جو ہے آہ جو آپسلیٹ ایریاز ہے وہاں پہ ہم نے اس کو ڈیوٹ کیا تاکہ جو آج اشار کی وہاں پر ایک شہر ہے اور مضافات میں آبادی ہے وہ متاثر نہ ہو الحمدللہ اس میں بھی ہم مکمل کامیاب رہے اور اسی طرح سبی کے ایریاز میں جہاں جہاں میں ضرورت محسوس ہوا ہم نے بریچز کیے اور جہاں خود ڈیمز میں بریچز ہوئے ریورز میں بریچز ہوئے ہماری ٹیموں نے فوری طور پہ ان بریچز سے جو نقصان کا خدشہ موجود تھا ان بریچز کو ہم نے بند کیا سینڈ بیکز ہم نے استعمال کیے جو جو آہ 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 ہم نے اس کو ممپلائز کیا تمام ڈیپٹی کمشنرز کمشنرز کے ڈسپوزل پہ ہم نے کنٹنجنسی پلان کے تحت پیسے رکے سینڈ ڈیبیو ڈپارٹمنٹ کو موبلائز کر کے ان کو یہ ٹاسک دیا ان کو پیسے دیے کہ جہاں پہ بھی روڈ ہیں بریجز ہیں ڈیمز ہیں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے وہ فوری طور پہ اپنا جو ریابٹیلیشن کا کام ہے ریسٹوریشن کا کام ہے اس کو شروع کریں اور ہمارے کچھ روڈ ڈیمیج ہوئے خصوصاً ایمیٹ رتوڈیرو خوزدار رتوڈیرو یہ جو ایمیٹ ہے اس پہ کافی ایریاز میں نقصان ہوا کچھ ہم نے اس کو ریسٹور کیا ہے جو لائٹ ٹریفک ہے اس کے لیے بحال کیا لیکن بہت سارے ایریاز میں ابھی جو ورک ہے وہ ان پراغریس ہے اور اسی طرح جو ایک مچ کا بریج ہے وہ کلیپس ہو گیا تھا اس کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی چوٹی بڑی شارعیں ہیں روڈز ہیں لنک روڈز ہیں وہ ہم نے ٹریفک کے لیے بحال کر دیا ہے مکمل ہم نے اس کو ریسٹور کیا ہے مزید فورکاسٹ ہے بارشوں کا جن ایریاز میں فورکاسٹ ہے ہم وہ سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں سے مزید بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ محتاط رہے ہیں اور خصوصا جب ایوی رین فال ہو اس پیریڈ میں لوگ غیر ضروری جو سفر ہے اس سے گریز کریں ایل ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن پی ایچی یہ تین ایسے میک میں ہیں بلوچتان میں کسی بھی صوبے میں وفاق میں جو سروس ڈیلیوری کے شعبے ہیں اور حوام کو ریلیف فرام کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ان میں ایک موم پہ ہے بلوچتان گفمنٹ نے کل ہم نے میٹنگ میں جس میں ایلت کے ہمارے سیکرٹری صاحب اور ایم ایس صاحبان وہ موجود تھے اور اس کے ساتھ کوئٹا سیف سٹی ہے کوئٹا میٹرو پولیٹین کیونکہ یہ جو کچھرے کا ایشو ہے یہ بڑا اہم ایشو ہے کلین لینے نیس اور لوگوں کو صفائی فرام کرنا ان کو نیٹ اینڈ کلین ایٹموسفیر فرام کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کو احسن طریقے سے سرانجام دینے کے لیے ہم نے کل لوکل گورنمنٹ کے جو سیکرٹری ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں یہ سارے جوائنٹ ایک میٹنگ ہم نے کنڈکٹ کی ہے سیم صاحب نے اس کو چیئر کیا اور ہر مہینے یہ میٹنگز ہوں گے دو سے تین دفعہ اور اس میں ہم اپ ڈیٹ ان سے لیں گے اور سیم صاحب ان کو ٹاسک دیں گے اور جو اڈلز ہیں اس کو اٹائیں گے اور کوئٹا کو خصوصاً ایک مثالی شہر ہم نے قائم کرنا ہے اس کو صاف کرنا ہے اس سلسلے میں کوئٹا میں جو اس وقت ایک ہی ایڈمنسٹریٹر ہے یہ پروپوزل کل سیم صاحب نے فلوٹ کیا ہے اس کو دو سے تین خصوصاً تین ایڈمنسٹریٹر کی جو پوزیشنز ہیں وہ ہم کریئٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ احسن طریقے سے ایفیشنٹ طریقے سے وہ اپنا جو فرائز ہیں وہ سر انجام دے سکیں اور جب کام تقسیم ہوگا تو کسی ایک شولڈر پہ کام کم ہوگا کام تقسیم ہونے سے کام بہتر انداز میں ہوتا ہے اس موڈل کو آگے لے کے چل رہے ہیں پرسوں ہمارے سیکٹری صاحب نے سیول آسپیٹل صبح آٹھ بجے وہاں پر اس نے سرپرائز ایک وزٹ کیا تھا اور کئی ایک ڈپارٹمنٹس میں وہاں پہ نہ ڈاکٹرز موجود تھے نہ کمپورڈرز موجود تھے نہ پی جیز موجود تھے اور جو پیشنٹس ہیں کسم پرسی کے حالت میں تھے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری طور پہ آج کل بلکہ وہ جو مختلف پانچ ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈز ہیں اور کچھ جو ہے اسٹن پروفیسرز ہیں گریڈ اٹھارہ سے گریڈ بیس تک کے ہمارے ڈاکٹرز ہیں پروفیسرز ہیں اسٹن پروفیسرز ہیں